موسیقی ہائی سٹوڈنٹس ویلکم ٹو جیزیٹ سرویسز ان ٹوڈیز لیسن ویویل لن دی کمپریزن آف ان ایڈجکٹیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہوں یا آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈلی سبسکرائب کیجئے اور بروقت نوٹفکیشن اصل کرنے کے لئے پریس آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے ایڈجکٹیو کو نہیں فڑا ہے تو پہلے ایڈجکٹیو اور کانڈز آف ایڈجکٹیو کو ضرور پڑے کیونکہ ویڈاوٹ آئڈجکٹیو اور کانڈز آف ایڈجکٹیو یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا اب کمپیریزن آف ایڈجکٹیو کیا ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا سپرلیٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری یہ ہمارے پاس اسے کمپیریزن کہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈجکٹیو کا کمپیریزن کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ کمپیریزن آف ایڈجکٹیو اب کمپیریزن آف ایڈجکٹیو کیا ہے پہلا to compare to people or things use the comparative form of an adjective the comparative form is usually made by adding ای آر to the adjective اگر آپ کسی دو چیزوں کو کمپیر کرنا چاہے یا کسی دو لوگوں کو کمپیر کرنا چاہے تو پھر وہ اس کے لئے ہم لوگوں کو کمپیریٹیو فارم آف ایڈجکٹیو کا use کرنا پڑے گا میں کمپیریٹیو ڈگری کو ہم لوگوں کو use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب جو comparative degree ہے اس کا ending جو ہمیشہ ہوتا ہے اس کے جو ending میں ہم لوگ word ہے اس کے ending میں ہم لوگ er کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے note the word then is open used to compare to things or people اکثر اوقات ہمارے پاس جب ہم دو چیزوں یا دو لوگوں کو compare کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ then کا use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نہیں دماغ میں رکھنا ہے فور اگزمپل grand is taller than ڈایت اب یہاں پہ tall ہمارے پاس adjective ہے لیکن اگر ہم لوگ اسے as a comparative degree use کرے ٹھیک ہے اب یہاں پہ grand اور ادایت کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے compare کرنا ہے کیا کرنا ہے compare کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو taller use کیا ایک comparative ہے then ہم لوگوں نے اس کے لئے use کرنا ہے جب ہم comparison کریں گے تو اس کے لئے ہم لوگ then اکثر اوقات then use کرتے ہیں grand is taller than ڈایت یہاں پہ معازنہ ہو رہا ہے کہ grand کس سے taller ہے ڈایت سے ڈایت سیکنڈ میں car is faster than bike یہاں پہ چیزوں کا معازنہ ہو رہا ہے car اور bike mean comparison جو ہے وہ car اور bike کا comparison ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ car جو ہے وہ bike سے کیا ہے پاسٹر ہے mean تیز ہے تو اس کے درمیان اس کو compare کے لئے ہم لوگوں نے کیا use کیا ہے then کا use کیا ہے یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے کہ جب آپ دو یا دو چیزوں یا دو لوگوں کو compare کرنا چاہوں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے comparative degree کو mean comparative form of an adjective کا use کرنا ہے like یہاں پہ دیکھو یہ adjective ہے like dark light high young poor tall low یہ ہمارے پاس adjective ہے لیکن اس کا جو comparative form ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑا تک comparative form بنانے کے لئے ہم end میں صرف er کا اضافہ کرتے ہیں comparative degree میں اور comparative degree mean comparative form میں ہم لوگ صرف دو چیزوں یا دو لوگوں کو compare کرتے ہیں تو ڈارک کا جو comparative form ہے وہ darker ہے light کا comparative form lighter ہے high کا comparative form higher young younger ہے poor ka poorer ہے اور tall ka taller ہے low ka lower ہے یہ ہمارے پاس ایک سائٹ پہ adjectives آ رہے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ comparative form آ رہے ہیں اس کے end میں صرف ہم لوگوں نے er کا اضافہ کیا ہے next ہمارے پاس ہے the superlative form اب superlative form کیا ہے when we compare three or more peoples or things use the superlative form of an adjective the superlative form is usually made by adding est to the adjective اگر آپ لوگوں کو یاد و start میں ہم لوگوں نے comparative اس کے لئے ہم comparative form کو use کر لیں گے لیکن اگر دو سے زیادہ ہو تین ہو یا تین سے زیادہ لوگ ہو پھر اس کے لئے ہم superlative form کا use کرتے ہیں اور superlative form کا جو ending ہے adjective کے end میں ہم ہمیشہ est کا اضافہ کرتے ہے note the word is open used before the superlative form جب ہم لوگ کسی adjective mean adjective کا superlative form use کریں گے تو اس form سے پہلے ہم لوگ the use ضرور کریں گے دا ہمارے پاس article ہے اور ایک article ہمارے پاس ایک specific چیز کے لئے use mean specific noun اور specific pronoun کے ساتھ use ہوتا ہے اور یاد رکھنا adjective ہمیشہ کرتا ہے for example a b is small ٹھیک ہے a b کیا ہے small a lady bird is smaller اب کیا ہے lady bird جو ہے ob سے کیا ہے چھوٹی ہے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس comparative form بن گیا بھی small lady bird smaller کیونکہ یہ دو چیزوں کی موازنہ ہو رہی ہے پر اگر ایک اور چیز کا موازنہ کریں گے پھر ہم کیا کہیں گے but in aren't is the smallest یہاں پہ تب بھی لگانا ہوگا میں نے اس لئے یہاں نہیں دیا تاکہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر یہاں پہ سمجھاؤ کہ superlative form سے پہلے ہم لوگ the guy use کرتے ہے be small a lady ہم لوگوں نے use کیا ہے کیونکہ یہاں پہ be lady bird اور aren't کا مقابلہ میں تین چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے next ہمارے پاس superlative form میں وہاں پہ ہم لوگوں نے کہا ای adjective form ہے comparative form میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ای آر کا اضافہ کرتے ہیں لیکن superlative form میں ہم EST کا like dark darkest light light highest high highest young youngest poor poorest tall tallest low lowest اور superlative form ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم کہتے کہ ایک چیز دنیا میں best ہے پھر تب ہم لوگ کیا کرتے ہیں superlative form کا use کرتے ہے آپ لوگ انہیں دماغ میں رکھنا ہے if the adjective ends in E add R to form the comparative and Est to form the superlative جب ہمارے پاس adjective کا end آخر میں E آ جائے پھر ہم ER کا نہیں اور EST کا نہیں superlative form من comparative form بنانے کے لئے صرف R کا اضافہ کرتے ہیں اور superlative form بنانے کے لئے صرف ST کا اضافہ کرتے like nice nice adjective ہے اس کے end میں ہمارے پاس E آیا ہے ٹھیک ہے اب E کے بعد ہم لوگوں نے comparative میں صرف R کا اضافہ کرنا ہے اور comparative میں صرف ST کا اضافہ کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھ ہے close close کے end میں E آیا ہے لیکن اگر ہم لوگ اس کا comparative form بنانا چاہے تو ہم لوگوں کو صرف اس کے end میں R کا use کرنا ہوگا اسی طرح اگر ہم superlative form بنانا چاہے تو اس کے end میں صرف ST کا اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ E تو already موجود ہے large کے end میں بھی اسی طرح ہی آرہا ہے comparative میں بھی ہم صرف R کا use کریں گے ویکن سے superlative میں بھی صرف ST کا use کریں گے safe کے end میں بھی E آرہا ہے صرف R کا اور ST کا superlative میں ہم لوگ اضافہ کریں گے wide wider widest ٹھیک ہے اے ہمارے پاس وہ adjective ہے جس کے end میں ہمارے پاس E آتا ہے تو اس کو superlative اور comparative اور comparative form ہے وہ اس طرح سے بنایا جاتے ہیں پرس کریں کہ ہمارے پاس ایک adjective ہے وہ کیا ہے وہ ایک بہت چھوٹا لبز ہے ٹھیک تین word یا چار word کا ایک لبز ہے پھر اس کا جو hand ہے وہ consonant ہے ٹھیک ہے اور اس consonant سے پہلے ہمارے پاس جو لبز ہے وہ ایک single vowel ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں ہم اس چیز کو سمجھیں گے suppose the adjective is a short word that ends a consonant پھر اس کا ایک adjective چھوٹا لبز ہے اور اس کا جو آخر word ہے آخر letter ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ consonant ہے جو consonant سے پہلا word ہے وہ ہمارے پاس وول ہو تو تب ہمیں کیا کرنا چاہے پھر ہم اس کا جو consonant ہے جو آخری لبز ہے اس کو ڈبل کرتے ہے اور ای آر اس سے ایڈ کرتا ہے کمپیرٹیو بنانے کے لئے اور سپرلیٹیو بنانے کے لئے اس ڈی کا یوز کرتے اضافہ کرتے لائک اب سی ڈی آر پہ دیکھ کو ڈی آیا ہے ٹھیک ہے ڈی ہمارے پاس consonant ہے اور اس سے پہلا لبز وول سی ڈر آگیا اور سپرلیٹیو سپرلیٹیو پوم میں ہم لوگ ڈی کا اضافہ کریں اس ڈی کو ڈبل کر کے ای 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 ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار پھر سمجھا دوں کہ جب ہمارے پاس adjective ایک چھوٹا لبز ہو اس کا این میں consonant آ رہا ہو اور consonant سے پہلے جو لبز ہے وہ وول آ رہا ہو تب ہم کیا کرتے تب جو last word consonant ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہے اور comparative form بنانے کے بنانے میں EST کا اضافہ کریں گے اسی طرح slim ہے M ہے M سے پہلے ہمارے پاس گیا ہے آئی آیا ہے ٹھیک ہے تو اب short word ہے دیکھو اب M کو ہم لوگ ڈبل کر کے ER comparative form بنانے کے لئے ER کا اضافہ کریں گے اور superlative form بنانے کے EST کا اضافہ کریں اسی طرح thin بھی ہے اور اسی طرح big بھی ہے اب یہاں پہ دیکھو big big کے end میں G آتا ہے اور جسے پہلے جو word ہے mean letter ہے وہ کیا ہے تو تب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا G کو ڈبل کر کے ب آئی ڈبل جی کر کے comparative وام بنانے کے لیے ER کا use کریں گے اور splative form بنانے کے لیے EST کا اضافہ کریں گے ٹھیک ہے I hope سمجھ آیا ہوگا ہے next ہمارے پاس ہے suppose the adjective has two syllables and ends in y just change the y to i and add er to make the comparative and add es to make this fol اب یہ بہت ہی لازمی point ہے جب ہمارے پاس word ہو or two syllable کا ہو ٹھیک ہے اور اس کے end میں ہمارے پاس کیا ہا رہا ہو ہمارے پاس y ہا رہا ہو mean y ہا رہا ہو تب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا simple آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ y کو i میں change کرنا ہے اور i کے بعد comparative form بنانے میں پرانا جو method ہوں use کرو er لگاؤ اور super form بنانے est کا لگاؤ like easy اب easy کی last میں ہمارے پاس y آ رہا ہے y کو کس چیز میں change کرو i میں change کرو اور comparative form بنانے میں er کا اضافہ کرلو اور super form form بنانے کیلئے est کا اضافہ کرلو بات ختم ہوئی اسی طرح funny y کو کس چیز میں تبدیل کرو i میں تبدیل کرو اور اس کے بعد comparative form بنانے کے er کا use کرو اور super form بنانے کے لئے est کا use کرو اسی طرح dirty ہے dirty کے hand میں y ہا رہا ہے اب یہا پہ دیکھو dirty کے جو y ہے اس کو i میں change کر کے comparative form بنانے کے لئے اس کے end میں er کا اضافہ کرو اور super form بنانے کے لئے اس کے end میں est کا اضافہ کرو ٹھیک ہے اب next نوائزی نوائزی کے end میں y ہارا ہے اسی طرح وہی procedure ہے یا بھی یا صرف y کو کیا کرو i میں تبدیل کرو اور er کا اضافہ کرو comparative میں اور est کو super form بنانے میں اضافہ کرو اسی طرح happy ہے اسی طرح naughty ہے اسی طرح heavy ہے اسی طرح lovely ہے اسی طرح pretty ہے اسی طرح tidy ہے اسی طرح friendly ہے اب یہاں پہ بہت سارے questions arise ہوں گے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اب next جو ہم لوگ جا رہے سب کچھ آپ لوگوں کو clear ہو جائے گا don't worry about it لیکن ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا اگر آپ لوگ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ ویڈیو تو اپنوں دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور چودہ منٹ تک دیکھتے ہو تو اچھا ہی پڑھائے گا next ہمارے پاس use more and most compare most other two syllable more than other mean جب ہمارے پاس two syllable سے زیادہ adjective آ جائے ٹھیک ہے ایک بڑا word آ جائے پھر اس کا comparative بنانے کے لئے ہم اس کے ساتھ صرف more کا اضافہ کرتے ہیں اور super relative بنانے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں most کا اضافہ کرتے ہیں یا پہ دیکھیں we will also use more and most with all adjectives that have more than two syllable we use more to make the comparative form and most to make the super relative form جب ہمارے پاس ایک adjective two syllable سے زیادہ ہو بڑا ہو تب ہم لوگ اس کا comparative بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں more کا use کرتے ہیں اور super relative بنانے کے لئے most کا اضافہ کرتے ہیں اور adjective وہی adjective رہے گا ٹھیک ہے like famous two syllable کا ہے ٹھیک ہے mean two syllable سے زیادہ ہے یا پہ صرف کیا کرنا more famous اور super relative most famous لگانا precious precious بڑا لفظ ہے more precious most precious handsome یا پیدے کو handsome more handsome most handsome beautiful more beautiful most beautiful expensive more expensive most expensive more delicious most delicious interesting more interesting most interesting difficult more difficult most difficult active more active most active i hope سمجھ آیا ہوگا کہ جب ہمارے پاس ایک بڑا لفظ ہوگا اس کا comparative or qualitative form ہم کس صرف بنا دے ہیں next ہمارے پاس کچھ چیز ہیں اب کیا ہے the word which have to or more syllable or sounds جب ہمارے پاس ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ لوگ کیسے سمجھو گے کہ word آپ لوگوں کیسے سمجھ آ جائے گا کہ word کیا ہے two syllable کا ہے یا one syllable کا یا four کا یا اس سے بڑھا ہے ٹھیک ہے یا آپ پیدے کو sound کس سارہ دے دے سالیبل ہم ہم لوگوں کو بتا چلتا ہے ایک جیو ایک ٹیو ایک سپین سیو فور چون ایٹ پاور پاور فل وی لی وی بل ٹھیک ہے انٹلیجنٹ انٹلیجنٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایم خائزہ پا ہوا ہے انٹلیجنٹ بیوٹی فل شام انگ شیر فل ڈیلیشیس فی موس ای ٹی سی ایک ہمارے پاس جو ڈو سیلیبس کا ہو یا مور سیلیبس کا ہو اس طرح sound دیتا ہے نیکسٹ ہے ایرگولر comparative and superlative forms ایک ہمارے پاس ہوتا ہے regular اور ایک ہوتا ہے irregular regular اور irregular verb آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوگا regular verbs ہوئے جس کے اینڈ میں ای ڈی آتا ہے اسی طرح irregular ہوئے کہ اینڈ میں ای ڈی نہیں آتا ہے لیکن اس کے three different sections ہیں ایک ہوتا ہے کہ سارے mean thing کے تین form ایک جیسے ہوتے ہیں ایک میں ہوتا ہے کہ دو form ایک جیسے ہوتا ہے اور تیسرا form اس سے different ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ تینوں ایک دوسرے سے different ہوتا ہے اسی طرح جو comparison ہے adjective کا comparative and superlative form اس میں بھی تک جب ہم پڑھ رہے تھے اور regular تھے کیونکہ اس کے end میں تو یا ir comparative میں یا est آیا یا اگر دو سیلیبل سے زیادہ ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہم لوگ more اور most کا use کرتے تھے لیکن irregular ایسے comparative اور superlative forms ہے جس کے لئے ہم تو نہ ir کا use کریں گے اور نہ est کا use کر سکتے اور نہ more and most کا use کر سکتے ہیں اے تینوں کے تینوں جو form ہوتے ہیں adjective alerg ہوگا superlative form alerg ہوگا اور comparative form alerg ہوگا ٹھیک ہے ابھی تک جتنے ہم لوگوں نے طریقے پڑھے تھے اس طریقوں میں سے کسی بھی طریقے یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے نیکس ہمارے پاس ہے like adjective اس کا comparative form ہے اور superlative form ہے اس irregular کے ہم بات کر رہے ہے ٹھیک ہے اب adjective میں word ہے good اس کا comparative form better آئے گا ٹھیک ہے لیکن superlative form ہمارے پاس best آئے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ better کے ساتھ EST کا لگاؤ تو superlative form بن جائے گا یا good کے ساتھ ER کا لگاؤ تو comparative form بن جائے گا ٹھیک ہے یہ الگ الگ ہے اسے irregular comparative and superlative forms کہتے ہیں bad bad اگر ہم اسی چیزوں سے bad or est یہ الگ الگ little less least دیکھو little adjective less comparative ہے اور least ہمارے پاس superlative ہے many ہمارے پاس کیا ہے adjective ہے اور comparative کا form کیا ہے more ہے اور superlative کیا ہے most اسی طرح adjective far ہے comparative further ہے اور superlative furthest ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی comparative اور سپریٹیو تو میچنگ ہے لیکن پھر بھی الگ ہے ایک دوسرے سے for example یہاں پہ ایک example ہے اس example کو دیکھ لینے ایک first mean first word ہے good first adjective ہے اس کا superlative comparative form میں نے یہاں پہ use کیا ہے کس سرام اسے sentence میں use کرتے ہے my panting is good adjective mean quality ہے اچھا ہے grand panting is better mean اگر grand کی panting میرے panting سے compare کیا جائے تو اس کا میرے panting سے کیا ہے بہتر ہے but شاہ panting is the best لیکن شاہ کا panting best ہے میرے والی سے بھی grand کی panting سے بھی best ہے i hope سمجھ آیا ہوگا میں example میں بھی use کیا باقی جو چار word ہے چار adjectives ہے یہ آپ لوگ try کرو اپنے ہی کیا کرو اپنے most دیکھیں i have many friends my brother have more friends but my cousin have most friends اس رہا آپ لوگ use کرو try کرو mean practice سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا i hope comparison of adjective آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ comment section میں ضرور پوچھیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ